اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج تیرہ اگز 2018 ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کی اہم ترین خبریں دوستو روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے اور گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ جاننے کے لیے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے عید الزہا کے چھٹی ایک دن پہلے کی جائے گی آج پیر کی ڈیوٹی کا آخری دن ہے یعنی 13 اگست آج سرکاری اداروں میں ڈیوٹی کا آخری دن ہے اس سلسلے میں خاتمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں یہ ہدایات شاہ سلمان نے حج منصوبے کی کامیابی اور آزمین حج کی خدمت پر معمور اداروں کی بہترین کارکردگی کے لیے جاری کی ہیں لہٰذا عید کی چھٹی اب ایک دن پہلے کی جائے گی یعنی سرکاری اداروں میں آج کام کا آخری دن ہے وہ تمام میرے بھائی غیر ملکی افراد جن کا سعودی گورنمنٹ کے اداروں سے آج کوئی ڈیلنگ ان کی ہے تو وہ فوری طور پر اس کو ختم کر لیں کیونکہ اس کے بعد تقریباً بارہ دن تک یہ عید کی چھٹیاں ہوں گی دوستو مدینہ سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ سے ایک علامیہ جاری کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے والے افراد کے ساتھ اس سال بڑی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا کیونکہ جیسے غیر قانونی افراد مملکت میں مختلف جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے انسانی استماع یعنی حج کے اس پروڑام میں ایسے افراد جو کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں امن و آمان کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتے ہیں لہٰذا ایسے افراد کا تاقب اور ان پر نظر رکھنے کے لیے پچاس سیکیورٹی دستے تشکیل دے دیے گئے ہیں اس سسنے میں سیکیورٹی دارے مکمل پلان تیار کر چکے ہیں لہٰذا غیر قانونی حج کرنے والے افراد بڑی آسانی سے گرفتار کر لیے جائیں گے دوستو جوازات نے واضح اعلامیہ دوبارہ سے جاری کیا ہے کہ ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر حج کریں گے وہ دس سال کے لیے فوری طور پر گرفتار کرنے کے بعد ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے بلکہ ایسے افراد جو غیر قانونی افراد کو حج کروانے میں مدد کریں گے تو ان کے خلاف بھی سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے ایسے ہی تین کیسز سامنے آئے ہیں جن میں دو سعودی شہریوں اور ایک غیر ملکی کو گرفتار کر کے تین لاکھ ستر ہزار ریال کا جرمانہ کر دیا گیا ہے جن میں غیر ملکی کو ایک لاکھ ریال جرمانہ پندرہ دن کی جیل اور اس کے فوری بعد سعودیہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جبکہ ایک سعودی شہری کو دو لاکھ چالیس ہزار ریال جرمانہ اور پندرہ دن کی جیل کی گئی ہے جبکہ تیسرے سعودی شہری کو تیس ہزار ریال جرمانہ اور اس کی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے اور پندرہ دن کی اس کو جیل کر دی گئی ہے دوستو وزارت حج کا کہنا ہے کہ حج درخواست ہیں اگر حج پرمیٹ ایشو ہو جانے کے بعد کینسل کروائی جاتی ہیں تو چھبیس شہریہ پچیس ریال فی آزمین پے کرنا ہوگا اور سات شہریہ پینتیس ریال بینک چارجز ہوں گے اور اسی طرح سے اگر حج پرمیٹ ایشو جن کو نہیں ملا ہے اس کینسلیشن کی صورت میں سکسٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائیو ریال اور تری پوائنٹ تری فائیو بینک فیس ڈیٹیکٹ کی جائے گی اس کے بعد مزید وزارت حج نے کہا ہے کہ فرز زلحج کو پندرہ شارعہ ساٹھ کے قریب ڈیٹیکٹ کیے جائیں گے حج فیس کے اگر کوئی بھی شخص حج پرمیٹ کو کینسل کرواتا ہے دو زلحج کو تیس فیسد فیس ڈیٹیکٹ کر لی جائے گی تین زلحج کو چالیس فیسد چار زلحج کو پچاس فیسد پانچ زلحج کو ساٹھ فیسد چھے زلحج کو ستر فیسد اور سات زلحج کو پوری کی پوری حج کی جو فیس اس نے پے کی ہوگی وہ کاٹ لی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بھی ریال اس کو نہیں دیا جائے گا مزید وزارت حج نے اور جوازات نے یہ کہا ہے کہ سات زلحج سے قبل حج نہ کرنے والے افراد لازمی اپنے اپشر اکاؤنٹ سے حج کو کینسل کروالیں اگر ان کو حج کی تصریح مل چکی ہے اور وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکے تو ان کا حج شمار کر لیا جائے گا اور وہ پانچ سال ان پر پبندی لگ جائے گی کیونکہ یاد رہے کہ جو داخلی لوگ یعنی سعودی عرب میں موجود رہ کر جو حج کرتے ہیں وہ ایک پانچ سال میں ایک بار ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ حج کر سکیں ریاد میں ایک سعودی شہری نے اپنے بیٹے کے قاتل کو این اس وقت ماف کر دیا جب اس کے بیٹے کے قاتل کی گردن تلوار کے دھار کے بالکل نیچے آ گئی اس گردن زنی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد کا مجمع موجود تھا قاتل کو ماف کرنے والے باپ کی اس رحمدلی پر لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی جدہ سے خبر آئی ہے کہ سیکیئوٹی اداروں نے جالی حج پرمنٹ پرنٹ کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے یہ افراد حاجیوں کے ہاتھوں میں پہننے والے کڑے بھی تیار کر رہے تھے اور مشاعر مقدسہ میں داخل ہونے والے داخلے کے ٹکٹ بھی بنا رہے تھے ان تینوں افراد کا تعلق ایک عرب ملک سے ہے تمام پرنٹ کرنے والے آلات سیکیئوٹی داروں نے قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے تین افراد پر مشتمل گروہ کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ گھروں اور دکانوں پر بہت سی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھا ان افراد میں دو شہری اور ایک مصری شخص شامل ہیں پولیس نے ان کی مکمل منصوبہ بندی کے بعد گرفتار کیا ہے جنہوں نے ابتدائی تفتیش میں انیس وارداتوں کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے ان سے وارداتوں میں جو چوری کیا گیا سامان اور آلات جن سے وہ وارداتیں کرتے تھے وہ استعمال ہونے والے تمام آزار بھی برامت کر لیے گئے ہیں غیر ملکی افراد کی فیملی پر لگنے والے ٹیکس ایک سو دو سو اور تین سو ریال کو ختم کر دیا گیا ہے اس سسن میں وزارت عمل نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی تمام خبریں سرہ سر جھوٹ ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے حکومت کا دوہزار بیس تک ٹیکس کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سعودی وزارت خوراک نے علامیہ جاری کیا ہے کہ غیر میاری بوتلوں میں پانی فروخت کرنے والے چھ پلانٹ کو ریا دمام اور جدہ میں بند کر دیا گیا ہے یہ کارخانے وزارت خوراک کے لائسنس کے مطابق میار سے کام نہیں کر رہے تھے جس کے سسلے میں ان پر بھاری جرمانے اور مالکان کو سزائیں کر دی گئی ہیں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کری گا روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ میں اس چینل پر شیئر کرتا ہوں اور سب سے پہلے خبریں جاننے کے لئے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا میرے چینل کی ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام وعالی